نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں اور پیارے پیارے بیورزہ حضرات اور میرے اتبا اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ آج کا موضوع ہمارا خمبی کے نام سے ہے خمبی ایک قدتی جڑی بوٹی ہے جو خود اللہ صالح کے فضل و کرم سے پیدا ہوتی ہے اس کو کاشت نہیں کیا جا سکتا پیارے دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں جوں تو یہ بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں ان کی قسموں کے لحاظ سے بہت ساری قسمیں ہیں مگر آج ہم آپ کے سامنے دو خمبیوں کے متعلق بیان کریں گے ایک سرخ رنگ کی خمبی ہے جس کو رشی کہا جاتا ہے اور ایک سفید رنگ کی خمبی ہے جس کو مشروم کہا جاتا ہے پیارے دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں یہ موسم برسات میں خود رو پیدا ہوتی ہے یہ ایک بکٹیریائی جڑی بوٹی ہے جو اپنے اندر بہت سارے بکٹیریہ رکھتی ہے اور اس بوٹی کو انٹی بکٹیریل بوٹی بھی کہا جاتا ہے پیارے دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں یہ موسم برسات میں جن درختوں پر بہت نمی ہوتی ہے یا جن درختوں کے تنوں میں بہت نمی پائی جاتی ہے وہاں پر یہ خود بخود اگ جاتی ہے اس کی پہلی قسم ریتلی زمین پر سفید رنگ کی خمبیاں زمین سے پھوٹتی ہیں یہ درختوں کی تنوں کے قریب اور جڑوں کے قریب نہیں ہوتی یہ سفید رنگ کی خمبی مشروم کہلاتی ہے یہ زمین کے اندر سے اگدی ہیں اور کھانے کے قابل ہوتی ہیں لوگ اس کا سالن بنا کر استعمال کرتے ہیں تو پیارے دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں اس سفید خمبی میں پروٹین جیسی بہت ساری گزائی جزا شامل ہیں جس میں گلوکوز گلائیکو جینز اور پروٹین وغیرہ پائی جاتی ہے پیارے دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں آج ہم آپ کے سامنے زیادہ تار جو دوان استعمال ہوتی ہے خمبی اس کو استعمال کر کے بتائیں گے کہ اس کے فوائد کیا ہیں تو آپ سے گزارش ہے ہماری اتنی کاوش کے عوض آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پیارے دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں سرخ رنگ کی خمبی جسے رشی بھی کہا جاتا ہے یہ درختوں کے تنوں کے قریب جڑوں کے قریب یا درختوں کے اوپر اگ جایا کرتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے پیسوں سے لے کر بڑے بڑے چھتری نمہ پھول جیسی بن جاتی ہے تو پیارے دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں آج ہم اس کی ریسرچ میں آپ کو بتائیں گے کہ سرخ رنگ کی خمبی دوان استعمال ہوتی ہے اور دوسری خمبیاں جتنی بھی ہیں اس کے علاوہ سفید اور سرخ خمبی کے علاوہ وہ ساری زہر قاتل ہیں ان کو نہیں استعمال کیا جا سکتا پیارے دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں رشی خمبی میں کیمیکلی جزا جو اس میں پائے جاتے ہیں گانو ڈرما سیڈم اور فائٹو کیمیکل شامل ہیں جس میں بیٹا گلوکن کے جزا میں کومارین مینیٹول اور الکلائیڈ شامل ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ گول سرخ رنگ کی چھتری نمہ قدرتی پیدا بوٹی ہے اس کی سائٹوں پر سفید رنگ کی دھاریاں بھی اپائی جاتی ہیں پانی والی جگہوں پر زیادہ اکتی ہے تو پیارے دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں افعال کے لحاظ سے قاتل جراسیم و بکٹیریا ہے کینسر کے مادے کو صاف کرتی ہے پیپ والے پھوڑے پھنسیاں اور جراسیم علود زخم کو صاف کرتی ہے اس کا ست نکال کر کینسر کے زخم کو دھویا جائے تو اس کو صاف کر کے اس کے زخم کو مندمل کرتی ہے جراسیمی پھوڑے پھنسیوں کو صاف کر کے اس کے بکٹیریا جراسیم کو قتل کر کے اس کے زخموں کو مندمل کرتی ہے پیارے دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں تفصیلی فوائد اس کے اس طرح سے ہیں کہ اس کا رس نکال کر آنکھ میں سلائی سے ڈالا جائے یا کتور کی شکل میں ڈالا جائے تو اس کے آنکھ کے اندر جالا پھولا کو صاف کرتی ہے بینائی کو تیز کرتی ہے اس کا سرما بنا کر آنکھ میں ڈالا جائے تو یہ پلکوں کو قوت دیتا ہے کھانے سے نزلہ زکام وبائی متدی درست کرتی ہے آنکھ کے پھوڑے پھنسیوں کے لیے بہت مفید پائی گئی ہے کبھی اس کے کھنبی کو سکھا کر پیس کر کھانے سے وبائی جراسیمی سہال بکٹیریا یا سہال بہت جلد درست ہو جائے کرتے ہیں پیارے دوستو بزرگو اور ساتھیوں اگر کہیں جراسیمی زخم ہو جائے اس کو اس کے ٹنکچر سے صاف کرنے سے زخم کے اندر سے جراسیموں کو مار کر زخم کو مندمل کرتی ہے اس کا زیادہ کھانا مناسب نہیں ہے زیادہ کھانے سے کلنج یعنی آنتوں میں سودش پیدا ہوتی ہے جس سے مروڑ آیا کرتے ہیں پیارے دوستو بزرگو اور ساتھیوں کھمبی جو بال جراسیموں کی وجہ سے اتر جاتے ہیں ان کے اوپر اس کا ست نکال کر اس کو دھویا جائے تو اس کے زخموں اس کے بالوں کی جڑوں کے اندر جتنے بھی جراسیم جو بالوں کی جڑوں کو کھا کر بال اتار رہے ہیں ان کو مار کر بالوں نئے سرے سے صاف ستھرا کر کے بال اگا دیتی ہیں بدن کی حرارت کو کم کرتا ہے برودت پیدا کر دیتا ہے خون کو گڑا کرتی ہے اسی لیے بہتے ہوئے خون جن لوگوں کے خون بہت زیادہ بہ جاتے ہیں استہائزہ عورتوں کے لیے یہ بہت فائدے مند بوٹی ہے حیض کو فوراں روکتی ہے جن لوگوں کے خون سے تھرمبوزز کے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے بہت نفع بخش بوٹی ہے ان کو تھرمبوزز مسائل ختم کرتی ہے خون میں پروترمبین پیدا کر کے خون کو روکنے کے قابل بنا دیتی ہے اس کو زیادہ کھانے سے مردانہ سیمنز کم پڑ جایا کرتے ہیں جن سے اولاد ہونا ناممکن ہے منصوبہ بندی کے لیے یہ نفع بخش بوٹی ہے اس کی دوسری قسمیں بہت زہریلی ہوتی ہیں ان سے گشی تاری ہو جا جا کرتی ہے قاتل ہے استعمال کرنے سے انسانوں کی جانوں کو اس سے بہت خطرہ ہے لہذا اس کی دوسری قسمیں مت استعمال کریں وہ کھانے کے قابل نہیں ہیں تو پیارے دوستو بزرگو اور ساتھیو آج کے موضوع میں اتنا ہی مگر اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے نئی نئی بھوٹیاں ریسرچ کے قابل دنیا میں ایان کرنے کی توفیق ادا فرمائے واللہ خیر خدا حافظ